چلیے آج ہم آپ کو ڈینگو فیور کے بارے میں بتاتے ہیں یہ فیمیل ایڈیز ایزکٹی کے کٹنے سے ہوتا ہے اس کو یہ پچان پیروپے سفید رنگ کے دھبے اور اس کے اوپر ہرپس مارکس ہوتے ہیں اس سے اس کو پچانا جاتا ہے یہ بہت ہی زیادہ خدرناک ہوتا ہے اس کے کٹنے سے بہت تیز خواہر آتا ہے اور جتنی ماشکریشیاں ہوتی ہیں اس میں کھچاو ہوتا ہے ہڈیوں میں بہت زیادہ درد پایا جاتا ہے اور پیشن چلنے سے پریشان ہو جاتا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ مچھر بہت گمبید آوستہ میں مریض کو پچانا جاتا ہے مریض کے اندر انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے مریض موت کے کاغھار پر بھی بہت جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں زیادہ زیادہ جانکاری ڈین آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مریض جب اس میں گرست ہوتا ہے تو اس کی پیچان ہوتی ہے کہ وہ جتنا بھی پیاس ہوتی ہے اس کو سارا پانی سوک لیتا ہے اور اس کی پیاس کی شدت بڑھنے رکھتی ہے تو پیشنٹ جتنی پریشانی میں ہوتا ہے اس کا درد اس سے زیادہ کہیں بڑھ جاتا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اس طریقے کی کوئی پریشانی ہو تو آپ بلکل نہ ڈہیں اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور ڈاکٹر آپ کی جانچے کرائے گا اس میں جانچوں میں اگر آپ کیا ڈین کو پاؤزیٹیو ہاتا ہے تو آپ فورا نہیں ہے اپنا علاج کرائیں کیونکہ یہ کمبھیر نیواری بن سکتی ہے اب یہ آپ کو پتاؤں گا آپ کے آپ کو اکثر نہیں پتا ہوتا کہ پلیٹیلیٹس کیا ہوتی ہیں تو پلیٹیلیٹس کس طریقے سے نکلتی ہیں پلیٹیلیٹس جو ڈونر ہوتا ہے اس کے کروے والا ڈونیٹ کرنے والا بلٹ کو آپ ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے جو ایک گھنٹے کے اندر پلیٹیلیٹس کو الگ کر دیتا ہے اور اس پلیٹیلیٹس کو پیشنٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے اور جو گھون بچا ہوتا ہے تو وہ جو ڈونر ہوتا ہے اس کو پھر ٹرانسیوز کرتا کرنا کر جاتا ہے کہ پیشنٹ دوبارہ سے ڈونیٹ کر سکتا ہے بلٹ اور وہ بہتر گھنٹے میں اس کا بلٹ پورا ہو جاتا ہے اور ڈونیٹ کرنے کی آوستہ میں ہو جاتا ہے اب ایک اور بات ہے کہ موسکیوٹر دے پورا دنیا کے اندر موسکیوٹر دے ہمارے ورڈ کے اندر بنایا جاتا ہے جو اگست کے مہینے میں بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر ایویرنیس آ سکے کیونکہ آج تک نہیں جانتے کہ موسکیوٹر کے بارے میں بہت زیادہ جاندہ نہیں چاہتے موسکیوٹر لگ بھگ اس کی پڑھ جاتیاں پچیس سو ہوتی ہیں اور ہمارے انڈیا کے اندر سو پڑھ جاتیاں ہوتی ہیں جس میں سے ایک پڑھ جاتی سب سے زیادہ ختمناک ہوتی ہے جو لوگوں کو کاٹنے کا کام کرتی ہے جس کا نام میں آپ کو پہلی بتا جا چکا ہوں جو فیمیر ایڈیز ایڈیپٹی کے نام سے جانی چاہتی ہے اب ایسا ہو گیا ہے کہ مچھر کو کاٹنے اس مچھر جب انسان کو کاٹتا ہے تو زیادہ زیادہ یہ کیونکہ مچھر کا جو ریفلنگ ہے وہ انسان کے اوپر اثر نہیں ڈالتی ہیں کیونکہ آج تک یہ ہو گیا ہے پہلے جب میٹ آتی تھی اس کے بعد اب انہوں نے اور ریفلنگ بنانی شروع کر دی تو ریفلنگ جتنی آ رہی ہے کیونکہ اس کا مچھر کا سٹیمینا بڑھ گیا ہے اور وہ ریفلنگ مچھر پہ اثر نہیں ڈالتی ہیں تو آنے والے وقت کے اندر آپ میں چاہوں گا کہ اپنا دھیان خود رکھیں کیونکہ جتنا ٹائم آپ کا گزرے گا آپ کے اندر ایڈی نیس آنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب ایک بات چیز اور ہے کہ گھر کے اندر پانی کو اکھٹا نہ اونے دیں اور کوئی پنی وغیرہ کے اندر جو ایکسٹا پڑی ہوتی ہیں اس کی صفائی رکھیں کیونکہ یہ مچھا ایسی جگر پڑ جاتا ہے جہاں پر گندگی ہو اور وہاں پر وہ اپنا گھر بنا لیتا ہے کیونکہ ایک فیمیل جو ایڈیز ہے وہ لگ بگ ایک بار میں پانچ سو انڈے دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ان کی جو لائف ہے وہ دس سے دس دن ہوتی ہے اور کتنے انڈے دینے کے بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنیا بچے سے پیدا ہوں گے اور مچھر بنیں گے اور انسان سے زیادہ یہ قوانٹیٹی میں جب ہو جائیں گے تو آپ کو کتنا نقصان بچائیں گے شکریہ اب میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں سبسرائب کریں اور شیئر کریں